الہمدللہ سوامین زیوکار آج کی اس نشست کے اندر میں جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ ہے ترک رفع یدین کا ثبوت قرآن مجید برحان رشید سے تو اس سلسلہ میں میری جو پہلی دلیل ہے یا میرے ہاتھ میں ہے تفسیر ابن عباس صحابی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ تفسیر ہے تو اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو بیالیس تین سو بیالیس اور صورت المومنون کی آیت نمبر ایک اور دو ہے اللہ پاک قرآن مجید برحان رشید کے اندر اشاعت فرماتے ہیں قد افلح المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشئون یقینا مومن فلا پا گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشو و خضو کرنے والے ہیں خشو کرنے والے ہیں تو خاشئون کی تفسیر کرتے ہوئے شاگرد رسول صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاشئون سے مراد یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خاشئون سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے تو الحمدللہ میں نے قرآن مجید برحان رشید کی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے پیش کی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاشئون سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے تو یہ میری پہلی دلیل تھی تفسیر ابن عباس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید برحان رشید صورت المومنون کی آیت سے ثابت کیا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے خاشئون سے مراد یہ ہے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں اصول حدیث کا یہ قیدہ ہے کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرے تدریب الرعی کے اندر امام جلال الدین سیوتی نے لکھا اور دیگر محدثین نے بھی اصول حدیث کی قطب کے اندر لکھا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام کے نزدیک جب صحابی رسول کسی آیت کریمہ کی تفسیر کریں تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جو ہے وہ مرفوع تفسیر شمار ہوتی ہے تو الحمدللہ میں نے قرآن مجید برحان رشید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے ثابت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا گیا تو یہ میری پہلی دلیل تھی یہ میری دوسری دلیل یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر سمرکندی تفسیر سمرکندی یہ لکھنے والے ہیں کہ ابی لائس سمرکندی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہے آپ کی سکاہت فقاہت پہ امت مسلمہ متفقہ ہے اور یہ میرے ہاتھ میں اس تفسیر سمرکندی کے جلد نمبر ہے جی دو اس کا صفحہ نمبر ہے جی چار سو آٹھ اسی آیت کریمہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد یہ ہے کہ تکبیر اولا کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے کہ رفع یدین کیا جائے تو صرف تکبیر اولا کے وقت کیا جائے نماز شروع کرتے وقت کیا جائے اس کے بعد رفع یدین نہ کیا جائے تو الحمدللہ میں نے تفسیر سمرکندی کے حوالہ سے حضرت امام حسن بصری کے قول سے بھی شابط کیا کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے حضرت امام حسن بصری سیکڑو صحابہ اکرام رضواللہ اجمعین کے شاگرد ہیں آپ بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا چاہئے تو یہ میری دوسری دلیل تھی تو اس تفسیر کو بھی کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ کر لیں کہ صحابی رسول کے بعد حضرت امام حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرنا چاہئے مگر تکبیر اولہ کے وقت تو یہ میری دوسری دلیل تھی اس کے علاوہ میری تیسری دلیل بھی سمات فرمائیں یہ میرے آتھ میں کتاب ہے تفسیر در منصور امام جلال الدل سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر در منصور ہے اور یہ میرے آتھ میں تفسیر سالبی ہے تفسیر سالبی جلیل القدر محدث اور مفسر امام سالبی کی تفسیر سالبی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے پانچ سو اٹھ سٹھ اور دارالکتب العلمی بیروت لبنان کا یہ چھاپا ہے اور یہ میرے آتھ میں ہے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی تو اس کا صفحہ نمبر ہے سکس ہنڈرڈ اینڈ ایٹی نائن تو اس کے اوپر حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت امام باکر جو کہ حضرت امام زین اللہ عبدین کے فرزند ہیں ان کا قول نقل فرماتے ہیں ان ابی جعفر فی قول ہی فصل لے ربکا قالا صلاح ونہر قالا یرفا یدیہی اوالو ما یکبرو فی الافتتاب کہ حضرت امام باکر بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ جو ونہ رایا نا اس سے مراد ہے کہ نماز کے شروع میں رفع یدین کیا جائے نماز کے شروع کے اندر رفع یدین کیا جائے تو اس کو بھی کیمرے کی آنکھ کے اندر محفوظ کر لیں تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے تین دلائل کے ساتھ یہ اس بات کو ثابت کیا کہ قرآن مجید برحان رشید کے اندر کہ حکم کے مطابق بھی رفع یدین نہیں کرنا چاہئے میں نے پہلی دلیل تفسیر ابن عباس سے پیش کی پھر تفسیر سمرکندی سے پیش کی دوسری تیسری دلیل میں نے امام جلال الدین سیوتی کی تفسیر در منصور سے پیش کی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ونہر سے مراد صرف تکبیر اولہ کے وقت رفع یدین کو لیا ہے حالانکہ مستدرک امام حاکم کے اندر تفسیر ابن عبی حاتم کے اندر اور تفسیر در منصور اور دیگر تفسیر کے اندر بھی محدثین نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ونہر کی تفسیر میں رکود جاتے وقت اور رکود سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کی تفسیر روایت کی ہے تو آپ نے افتتاہ صلات مراد لیا ہے تو اس تفسیر کا کیا جواب ہے یہ حضرت علی سے ونہر کی تفسیر میں یہ کول آیا ہے کہ حضرت علی المرتضاء شیر خدار مرفوض طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا کہ رکود جاتے وقت اور رکود سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کی ادا ہے تو اس دلیل کا بھی جواب سن لیں اور اس دلیل کی حقیقت بھی سن لیں یہ میرے ہاتھ میں اسماع الرجال کی کتاب ہے اس کا نام ہے مزان الائتدال مزان الائتدال حافظ ظہبی رحمت اللہ علیہ کی مزان الائتدال جو لوگ ونہر کے کول میں حضرت علی کی تفسیر پیش کرتے ہیں رکود جاتے وقت رکود سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کی تو اس کے مرکزی راوی ہیں اسرائیل بن حاتم تو اسرائیل بن حاتم کے ترجمے کے اندر امام زابی رحمت اللہ علیہ امام ابن حبان کا کول پیش کرتے ہیں کالہ ابن حبان کالہ ابن حبان رویان مقاتل الموضوات امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کے جو راوی ہیں اسرائیل بن حاتم وہ جو اس کا راوی ہے اس روایت کا مرکزی راوی وہ امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ مقاتل سے موضو حدیثیں روایت کرتا تھا موضو روایتیں روایت کرتا تھا من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا تو الحمدللہ میں نے امام صاحبی کی مزان الاتدال سے ثابت کیا کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی والیہ یہ من گھڑت موضو روایت ہے اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ میں ہیں لسان المیزان حافظ ابن حجر کی لسان المیزان اس کے اندر بھی اسرائیل بن حاتم کے ترجمے کے اندر حضرت امام ابن حجر بھی یہ کول نقل فرماتے ہیں کالا ابن حبان روویہ ان مقاتل الموضوات کے ابن حبان فرماتے ہیں کہ مقاتل سے اسرائیل جو ہے وہ موضو اور من گھڑت روایتیں بیان کرتا تھا یہ میرے آتھ میں تمزیع شریعہ ہے دار القتب العلمی بیروت لبنان کی ہے اس کی جلد نمبر دو ہے اس کے اندر بھی اس کا صفحہ نمبر ایک سو دو ہے ایک سو دو صفحہ کے اوپر بھی یہ امام ابن جوزی کے حوالے سے لکھتے ہیں وَقَالَ وَقَالَ وَدَهُ عُمَرُ بِنُ صُبْحَ آپ بھی فرماتے ہیں کہ اس کو عمر بن صُبْح نامی راوی نے اس روایت کو گھڑا ہے یہ بھی حضرت علی پہ واضح بہتان ہے اور یہ بھی روایت جو ہے موضو اور من گھڑت ہے یہ میری ہاتھ میں چوتھی کتاب ہے لالی المسلوعہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی اس کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے اس کے اٹھارہ صفحہ پر امام ابن جوزی کے حوالے سے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ بھی نقل فرماتے ہیں موضو کہ یہ حدیث جو ہے یہ من گھڑتا ہے موضو ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے یہ موضو ہے یہ تفسیر من گھڑتا ہے اس سے مڑھ کے یادو وہ ہوتا ہے جو سرچاڑ کے بولے یہ میرے آت میں تفسیر ابن کثیر ہے غیر مقلد محدث حافظ زبیر اللہی زائی نے اس کی تخریج کی اور اس کی اسی روایت کی کہ حضرت علی نے یوونار کی تفسیر میں فرمایا رکو جاتے وقت رکو سے سار اٹھاتے وقت جو مرفوع عدیث حضرت علی نے بیان کی اس کی حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں وَا سَنَدُهُ دَعِفٌ جِبْدَ کہ اس کی جو سند ہے وہ سخت ضعیف ہے اور اسرائیل اور ابن نباتہ کے ترجمہ کے اندر زبیر اللہی زائی لکھتا ہے مجروحانے کہ دونوں سخت قسم کے مجروح راوی ہیں اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علی نے اس روایت کو اپنی کتاب کتاب المودوعات کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کی روایت کی بھی ویڈیو بنا لیں یہ نیچے آشیہ لگا ہوا ہے اس کے اندر حافظ زبیر اللہی زائی کی یہ تخریج ہے حافظ زبیر اللہی زائی نے جو اس کے اوپر تحقیق کی ہے ابن کثیر کے اندر وہ بھی لکھتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ من گھڑت اور موضوع ہے تو الحمدللہ سمع الحمدللہ میں نے اقابرین محدثین مفسرین کی تفاصیر سے ثابت کیا کہ خاشعون سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے پہلی دلیل جو میں نے وہ پیش کی تھی وہ تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ابن عباس دوسری دلیل میں نے تفسیر سمرکندی سے حضرت امام حسن بسری کا کول پیش کیا وہ بھی کاشعون کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے مگر تکبیرہ اولا کے وقت پھر میں نے تیسری دلیل پیش کی تھی حضرت امام جعفر صادق کے والد امام محمد باکر امام زین اللہ عبدین کے جو بیٹے ہیں ان کے حوالے سے امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں کہ ون عرص مراد جو ہے وہ افتتاح السلات کے وقت رفع یدین ہے تو الحمدللہ میں نے قرآن مجید برحان رشید سے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ اللہ کا پاک قرآن فرما رہا ہے کہ خشوطہ بات آتا ہے جب نماز کے اندر رفع یدین نہ کیا جائے تو الحمدللہ میں نے اغیار کی دلیل کا بھی جواب دے دیا جو مرفوع حدیث پہ پیش کرتے ہیں تفسیر میں بنہار کے قول کی جس کے راوی حضرت علی المرتضی آئیں اس کا بھی میں نے مفصل احمد جرہ و تعدیل کے قول و اقوال پیش کیے کہ بالعجمع محدثین وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جو ہے موضوع ہے من گھڑت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اللہ پاک حق سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا